اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ون پلس نیوز اور میں ہوں افزا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میاں مہران اکبر تو دیکھے گا خبروں کے سلسلے کو آنکھے پڑھاتے ہوئے اب روح کرتے ہیں جڑا والا کا جہاں لاشی شوہر نے جائیدات نام نہ کروانے پر بیوی کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کر دیئے لاش کے ٹکڑے تین الگ الگ بوریوں میں ڈال کر سیمنالے میں پھینکنے گیا تو پکڑا گیا واردات کا علم راہگیروں کو شک ہونے پر بوریاں چیک کرنے پر ہوا اطلاع ملنے پر تھانا بلوچنی پولیس موقع پر پہنچ گئی ملزم گرفتار آلہ قتل برامت دونوں میاں بیوی کے درمیان اولاد نہ ہونے پر اکثر جھگڑا رہتا تھا ملزم احسان صدیق اپنی بیوی فوزیہ کی جائیدات ہتھیا کر دوسری شاتھی کرنا چاہتا تھا لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتان منتقل ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اقبال جرم کر لیا خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرک پیرو چیف رانہ بن یامین سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات ملاقات میں سرکاری ملازمین کی تنہاہوں کے حوالے سے بات چیت ملاقات میں سرکاری ملازمین کی تنہاہیں بڑھانے کے معاملے کو حتمی شکل دی گئی شیخ رشید پرویس خطر اور علی محمد آج مذاکراتی ٹیم سے حتمی بات چیت کریں گے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے صورت میں بقاعدہ اعلان کیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ارشد محمود سے منڈی بہاودین کے تھانہ کھٹیالہ شیخہ کی حدود میں ظلم کے انتہا کھم خورد رانچہ میں دو بھینسوں کو زہن دے کر مار دیا گیا غریب زفر اکمال ولد محمد خان کی دو عدد مالیتی چھے لاکھ کی بھینسوں کو کسی نے زہر دے کر مار دیا لواہکین نے ڈی پیو منڈی بہاودین سے اپیل کی ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے اور ملزمان کو پکڑ کر کیفیرے کردار تک پہنچایا جائے اپیل ہے بس انصاف چاہید ہے تاندلے عوالہ میں مہنگائی کا جن بے قابو عوام بے حال پریشان تفصیلات کے مطابق تحصیل تاندلے عوالہ میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا نجائز منافع خوروں نے کمر کسلی مسنوع قلت پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا عوام الناس کے قیمت خرید پہلے ہی کم تھی اور شدید مہنگائی کی وجہ سے عوام بھوکے رہنے پر مجبور ہونے لگے چکن کی بات کی جائے تو تین سو پندرہ میں فروت ہو رہا ہے اسی طرح کریانہ آئٹنز کی تمام قیمتوں میں دس فیصد سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے سبزی کی بات کی جائے تو وہ بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے فروڑ تو اب غریب آدمی صرف دیکھ ہی سکتا ہے کھانا اس کے نصیب میں نہیں اس مہنگائی کے عالم میں غریب عوام کا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹیٹ کو غفلت کی نین سے جگایا جائے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوس کے نمائدہ مزر احمد صدیقی سے گھوٹکی ڈیوری روڈ پر قائم چندرلان واشورام کے گوداب میں چینی کی ہزاروں بوریاں زخیرہ کرنے کا انکشاف ڈیپٹی کمیشٹر گھوٹکی کے معاملے کا نوٹس لے لیا گھوٹکی ڈیوری روڈ پر قائم چندرلان واشورام کے گوداب میں چینی کی ہزاروں بوریاں زخیرہ اندوزی کرنے کے معاملے کا ڈیپٹی کمیشٹر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ نے نوٹس لے کر اسسسٹنٹ کمیشٹر گھوٹکی ماجد علی ماکو کو گوداب چیک کرنے کی ہدایات شاری کر دی جس کے بعد اسسسٹنٹ کمیشٹر کے ہدایت پر اسسسٹنٹ مختیارکار تنویر احمد کلوڑ نے اپنے عملے کے حمرہ ڈیوری روڈ پر قائم چندرلان واشورام کے گودابوں کو چیک کیا اور آٹھ گودابوں کو سیل کر دیا اسسسٹنٹ مختیارکار تنویر احمد کلوڑ نے صحافیوں کو بتایا کہ دو گودابوں میں سے چھ سو سے زائد چینی کی بوریاں برامت کی گئی ہیں جبکہ آٹھ گودابوں کو سیل بھی کیا گیا ہے جبکہ ایسی ریپورٹ ڈیپٹی کمیشٹر گھوٹ کی کوئی ارسان کر دی گئی ہے جس کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندے آمیر رسا کی ریپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود نے کرامت روڈ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جس پر اہل ایڈاکہ نے میاں خالد محمود کا بھرپور استقبال کیا اس موقع پر زلی جنرل سیکرٹری تحریک انصاف سلطار سر پراسٹوگر سیٹی صادر تحریک انصاف میاں تیمور خالد صادر پریس کلپ شیخو پورا مبشر حسن بٹ چیئرمن پریس کلپ امجد نصیب بٹ جنرل سیکرٹری غلہ منڈی حاجی زبیر سینئر رہنما پی ٹی آئے ارشد محمود حاشمی سابقہ کانسلر افتخار بھکی رہنما تحریک انصاف خادم حسین گوندل سابقہ کانسلر حاجی غلام نبی ورک امجد علی گادی اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی بات کرتے ہیں شیخ پورا کی جہاں سیول اینڈ آڈٹ اکاؤنٹس ایسوسییشن کا ٹسٹک اکاؤنٹ آفیس کے باہر اسلام آباد میں سرکاری ملازمین پر پولیس تشدد اور گرفتار ملازمین کو رہا کرنے پر مطالبات کے حق میں مظاہرہ قلم چھوڑ ہرطال کر کے دفاتیر کو تعلی لگا دیں گے یہ کہنا تھا وہاں پر موجود مظاہرین کا مزید جانتے ہیں شیخ پورا سے ہمارے بیورو چیف فلک شیر بھٹی جھے جو فلک شیر بھٹی بتائیے گا جی بلکل شیخ پورا سیول اینڈ آڈٹ اکاؤنٹس ایسوسیشن کا ٹسٹک اکاؤنٹ آفیس کے باہر اسلام آباد میں گرفتار ملازمین کو رہا کرنے کے حق میں مزارہ ہوا جس میں کلم چھوڑ اڈتال کر کے دفاتر کو تعلی لگا دیئے گیا یہ کہنا تھا وہاں پر موجود مظاہرین کا جی نواب شاہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری کی ریپورٹ کے مطابق سکرن کومی شہرہ پر کراچی سے لہوٹ جانے والا ٹرولر اُلٹ گیا ٹرولر میں لوڈ ایک درجن الیکٹرک کاریں جو کہ کوریا سے امپورٹ کی گئی ہیں اور پاکستان میں پہلی بار یہ کاریں متعارف کروائی جانے دی لیکن یہ کاریں عوام تک پہنچنے سے پہلے ہی حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گئی ہے تباہ ہونے والی ایک کار کے قیمت نوے لاکھ بتائی چاہتی ہے نواب شاہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری کی ریپورٹ کے مطابق وائس چانسلر بینظیر بھٹو ویٹرنری یونیورسٹری آف اینیملز اینڈ سائنسز پروفیسر احمد سلطان جتوئی سے سکرن کے متحارک سینئر صحافی اکالم نگار قاضی جاوید سنائی سینئر صحافی رضا محمد سیال اور رئیس نور احمد لاکھوں نے خصوصی ملاقات کی اس موقع پر پروفیسر احمد سلطان جتوئی نے بتایا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں سے پاس ہونے والے طلبہ اور سن کے تعلیمی اداروں سے پاس ہونے والے طلبہ کی نسبت سے آکے ہوتے ہیں ہمارے ہاں چالیس پرسنٹ مارکس لینے والے طلبہ لسٹ کی اول فہرست میں شامل ہوتے ہیں جبکہ پنجاب میں چالیس پرسنٹ مارکس لینے والے طلبہ گھوٹکی سے ہمارے بیورو چیف اولام علی رند کی ریپورٹ کے مطابق زیلہ گھوٹکی پولیس کا امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے زیلہ بھر میں سنیپ چیکنگ سرچنگ آپریشن مشتبہ افراد گرفتار اسس بی گھوٹکی عمر توفیل کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے تمام ایسے جو صاحبان کی سربراہی میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آج زیلہ کے مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ سرچنگ آپریشن کیا گیا دورانی سنیپ چیکنگ مشتبہ افراد مشکوک گاڑیوں مسافر بسوں اور مورسائکلوں کے کوائف کی چھاند بند کی گئی دورانی سنیپ چیکنگ سرچ آپریشن متعدد مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا اسس بی گھوٹکی عمر توفیل کی جانب سے امن و امان کی فضاء قائم رکھنے اور زیلہ بھر میں قانون کی بالا دستی کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو سخت احکامات جاری کیے